بنا دنیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینلر کے ناظرین ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آدابِ زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک پڑھنے کی بہتی پیاری فضیلت چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس قدر تیزی کے ساتھ مٹا دیتا ہے کہ آگ کو پانی بھی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بجا سکتا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا گردنوں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی افضل ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چلے کے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بڑا اہم ہے حلال روزی کمانے کے آداب جی ہاں ہمارا دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور روزی کمانے کے آداب کیا ہے جس کے حلال کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام کے اندر ہم سے سیکھنے کی کوشش کریں چنانچہ صورت المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تعلیم کے لیے اپنے رسولوں سے ارشاد فرماتا ہے اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک آمال کرو یقین ہے ان کے آمال بھی اچھے ہیں اور ان کا جو رزق ہے وہ بھی پاکیزہ ہے لیکن ہماری تعلیمات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے خطاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے کیا ہیں آئیے سماعت کرتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھائے ایک اور فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان پیشاور کو دوست رکھتا ہے جو لوگ پیشا اختیار کرتے ہیں کوئی نہ کوئی حلال ذریعہ اختیار کرتے ہیں اور اس پیشے کے تحت حلال روزی کماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پیشاور لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت کیجئے بہت ہی پیارا فرمان چنانچہ فرمایا جو مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام شام میں مغفرت ہو شام میں آتا ہے تھکا ہارا آتا ہے محنت کر کے آتا ہے مزدوری کر کے آتا ہے حلال کے لئے تگو دو کرتا ہے جب وہ تھکا ہارا شام کو واپس آتا ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جس شام میں وہ تھک کر آ رہا ہے اس کی وہ شام اس کے لئے شام میں مغفرت بن جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ماں فرما دیتا ایک اور فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے پاک کمائی والے کے لئے جنت ہے ایک اور روایت میں ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو نہ روزہ نہ حج نہ عمرہ ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں مدلی چلے گئے ناظرین یقیناً ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ حلال روزی کمانے میں آج انسان تھوڑا پریشان دکھائی دیتا ہے اور پھر خدا نہ کرے حرام ذرائع کی طرف چلا جاتا ہے تو روزی اور رسک کی آداب میں سے یہ ہے سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ وہ حلال ذریعے سے حاصل کی ہوئی ہو حرام ذریعے سے روزی کو حاصل نہ کرے چنانچہ امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی آپ ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لکمہ کھاتا ہے مدنی چلے کے ناظرین قابل غور بات ہے آپ کے سامنے کھانا آتا ہے اور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے مختلف ذائقوں میں ہوتا ہے مختلف انوار اقسام کا ہوتا ہے لیکن انسان جب اس کا پہلا لکمہ اٹھا کر کھا لیتا ہے وہ لکمہ جب اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دیکھیں مدنی چلے کے ناظرین اس حلال روزی کی فضیلت کتنی ہے حلال روزی کا فائدہ کتنا ہے کہ اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے کب پہلا لکمہ اندر جاتے ہیں اسی لئے قصب حلال مشکل اگرچہ ہو لیکن یقیناً سعادتوں سے اور رحمتوں سے خالی نہیں ہوتا اور یقیناً انسان کے گناہوں کی بخش کا ذریعہ بن جاتا ہے بخاری شریف قدیش پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کھانے سے بہتر کھانا کوئی نہیں جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھمایا اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو ہنر سکھا دیا آپ لوئے کی مختلف چیزیں بنا کر ذرہیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے آپ کے اپنے ہاتھوں کا ہنر تھا چنانچہ آپ اس ہنر کے ذریعے سے فروزی کھمایا کرتے تھے اللہ کے نبی تھے لیکن آپ نے کبھی بھی اس میں شرم نہیں کی تو مدنی چین کے ناظرین روزی کے عداب میں سے یہ کہ وہ حلال ذریعے سے اختیار کی ہوئی ہو حرام ذریعے سے حاصل کی ہوئی نہ ہو چنانچہ کنزل امال کے بہت ہی پیاری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحبو اے جراء عبدہو تعیبا فی طلب الحلال اللہ تبارک و تعالیٰ پشند کرتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی طلب کرنے کے دوران تھکا ہوا دیکھے جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی پیاری فضیلت ہے ان کے لئے بہت ہی پیاری بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو طلب حلال میں تھکا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پشند فرماتا ہے مدنی چلے کے ناظرین یقیناً یہ کشب حلال کا سفر یہ کوئی ندامت یہ شرمندگی کا سفر نہیں یہ محرومی کا سفر نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے والا سفر ہے مدنی چلے کے ناظرین ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص استغناء اور بے نیازی کے ساتھ کسی کے مال پر نظر نہیں کسی کے پیشے پر نظر نہیں لالچ نہیں حرس نہیں استغناء اور بے پروہی کے ساتھ حلال طریقے سے طلبِ دنیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کا سواب عطا فرماتا ہے مدنی چلے کے ناظرین یقیناً حلال روزی کمانے سے اور حلال ذریعے سے رزق حاصل کرنے سے ہمارے دین نے ہرگز مانا نہیں کیا ہاں کچھ آداب ہیں کچھ آکامات ہیں جن کو سیکھنا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے حلال روزی کمائیں اور اس کی آداب میں سے یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام ذریعہ شامل نہ کرے اس میں کسی قسم کی گالی گلوچ نہ ہو اس میں بیجا قسمیں نہ ہو کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ قسم جو ہے مال تو بکوا دیتی ہے لیکن روزی میں سے برکت اتھا دیتی ہے اسی لئے بیجا قسمیں نہ کھائی جائیں علماء نے فرمایا ہے اپنا کپڑا پھیلاتے وقت سبحان اللہ ما شاء اللہ تو گاہت کو اپنا صدہ دکھاتے وقت سبحان اللہ ما شاء اللہ نہ کہا جائے کیونکہ ہاں اگر کسی کی یہ عادت ہے کہ وہ ویسے ہی اللہ کا ذکر کرتا دیتا ہے تو ایک الگ بار لیکن خاص اس وقت گاہت کو متاثر کرنے کے لئے اللہ کے ذکر کرنا یہ درست نہیں کیونکہ وہاں ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی نیے سے نہیں کیا جا رہا ہوتا تو یوں ہی قسمِ حلال کے دوران کسی کی غیبت نہ کرے کسی کے ساتھ حسد نہ کرے کسی کی چغلی نہ لگائے کسی کی دل آزاری نہ کرے جھوٹ نہ بولے جتنا حق آتا ہے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرے دھوکہ نہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بازار سے گزرے ایک آدمی کچھ انانچ بیچ رہا تھا آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے انانچ کے نیچے والے حصے پر ہاتھ مارا تو گیلہ تھا فرمایا کہ گیلہ کیوں ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے گیلہ ہو گیا ہے تو فرمایا اس گیلے کو تم نے نیچے کیوں رکھا ہے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ اسے دیکھ سکیں مدنی چینلے کے ناظرین ملاوت نہ ہو دھوکہ نہ ہو جھوٹ نہ ہو حلال طریقے سے اگر یہ روزی حاصل کی جائے تو یقیناً انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی یقیناً دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے یقیناً عبادت کی حلاوت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر سکتی ہے تو اس کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ہمیں ان آداب کو اختیار کرنا ضروری ہے اگر اپنی روزی میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینلے کے ناظرین ہمارے اولیاء کرام کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو اس حوالے سے ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ روزی کمانے کے آداب کیا ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور فقی گزرے ہیں آپ کے وسال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا آپ نے فرمنایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا لیکن میرے گھر کے سامنے جو ایک لوہار رہتا تھا اللہ تعالی نے اسے بڑا مقام اور مرتبہ دیا تو جب اس شخص نے یہ بات سنی جس نے خواب میں دیکھا تھا تو وہ صبح اس کے گھر پر پہنچ گیا گھر والوں سے استفسار کیا معلومات کی کہ یہ جو لوہار تھا جس کا انتقال ہو گیا یہ کیا ایسا عمل کیا کرتا تھا چنانچہ اس کے گھر والوں نے کہا کہ کوئی خاص عمل تو اس کا بظاہر نہیں تھا ایک تو جب رات کے آخری حصے میں حضرت عبداللہ بن مبارک نماز تحجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ کہتا تھا کہ اے اللہ کاش میرے رزق میں فراخی ہوتی تو میں بھی رات کے اس پہر میں تیری بارگاہ میں سربت سجود ہوتا اور دوسرا اس کا عمل یہ تھا کہ جب یہ دکان پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھا تھا اور ازان ہو جاتی تھی تو یہ فوراں ہتھوڑا پیچھے کے جانب گرا دیتا تھا کہ اللہ کے منادی نے پکارا ہے پس یہ وہ عمل تھا اس کے علاوہ تو کوئی اور خاص عمل نظر نہیں آتا ہے ہتھوڑا اٹھا لیا ہے ازان ہو گئی ہے اب کام نہیں کرنا ہے کام روک دیا اسٹاپ اب اللہ کے منادی نے پکار لیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح حلال روزی کے عداب میں سے اہم ترین عدد یہ بھی ہے کہ اگر دورانِ کسبِ حلال روزی کمانے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو پھر تمام کام کاج روک کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے انسان کمر بستہ ہو جائے اس کی عبادت کے لیے کوشش شروع کر دے آگے بڑھنا شروع کر دے سستی کا مزارہ نہ کرے نمازوں کو قضاء نہ کرے جماعت کو ترک نہ کرے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارق کر دے اور اس کے بعد پھر وہی تلبِ حلال کرے وہی کسبِ حلال کے لیے کوشش کرے اور اس دوران کوئی غیر شریع کام نہ ہو فرائض و واجبات کو ترک نہ کرے اس کی کوشش کرے اور حرام ذرائع سے اپنے آپ کو بچائے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انسان ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے اس کے بال پریشان ہیں بکھرے ہوئے ہیں بدن گردالود ہے یعنی ایسی حالت ہے کہ جو دعا کرے قبول ہو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب مگر حالت یہ ہے اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام فرمایا پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی اس کی تمام چیزیں حرام پر مشتمل ہیں تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی ایک اور روایت میں ہے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی پروا بھی نہیں کرے گا اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے حلال سے یا حرام سے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حرام سے روزی حاصل کرتا ہے وہ اگر صدقہ کرے قبول نہیں خرچ کرے برکت نہیں اور اگر چھوڑ کر مر جائے تو اس کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے حرام روزی کمانے والے کی اس حرام روزی کو لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ خود قبر میں چلا گیا لیکن اس کا عذاب اسے بدستور مل رہا ہوا تو اسی لئے بندہ چینے کے ناظرین حلال روزی کمانے کے جو عذاب ہیں اس پر عمل کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت میں لذت حاصل ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر اپنی کمائی کے ذرائع کو حلال بنانا پڑے حلال ذرائع سے اس روزی کو حاشر کرنا پڑے مدنی چینے کے ناظرین آج ہم نے قسمِ حلال کے عذاب سمات کی اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رزقِ حلال کے عذاب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دینیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب مجھے نبی ڈیویOR